حکومتی ارکان کو اکثر بیشتر اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث تنقید کا سامنا رہا ہے اب وزیراعظم ایران خان کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار ٹیلیوین پروگرام میں پشتون قومیت کو تنز کا نشانہ بنانے کے سبب ٹویٹر پر نامور شخصیات سمیت متعدد صارفی نے انہیں آڑے ہاتھ لیا اور ٹویٹر پر شیم آن عثمان ڈار یعنی شرم کر عثمان ڈار کا ٹویٹر ٹرینٹ چل پڑا خیال رہے کہ چار نمیمبر کو نیجی چینل کے پروگرام میں میزبان انکر منصور علی خان نے ازادی مارک شرقہ کے مطالبات کے بارے میں سوال کیا کہ حکومت مظاہرین کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں کیا دے گی اس پر عثمان ڈار نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جس طرح گلی میں آئے پتھان پانچ سو والا کمبل پچاس روپے میں دے کر چلے جاتے ہیں مذکورہ بیان پر مسلمی نون کے رکنے صوبائی اسمبلی ہینہ پرویز بٹ نے ان کے اس بیان کے مضمت کی اور انہیں ایک قومیت پر تنز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا خاتون سیاسی راہنما کے نشاندہی پر پروگرام کے میزبان کو بھی مداخلت کر کے عثمان ڈار کو باور کرانا پڑا سکورہ معاملہ اگلے روح سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا اس میں ٹویٹر صارفی نے پشتونوں کے حوالے سے تضحیقہ میز روئیہ پر برہمی کا اظہار کیا اس حوالے سے ٹویٹر پر ہیشٹیک شیم آن اسمان ڈار ٹرینڈ کرنے لگا جس پر کچھ لوگ اسمان ڈار کے خلاف تو کچھ لوگ ان کی جانب سے معذرت کرنے پر ان کی حمایت میں بیانات دیتے نظر آئے تناظر میں شدت آ جانے کے سبب اسمان ڈار نے بزاعت خود اپنے بیان کی بزاحت کرتے ہوئے کہا کہ تمام پاکستانی میرے لئے انتہائی قابل احترام ہیں کسی بھی شخص یا قوم کی کسی بھی طریقے سے دلازاری کرنا میرے لئے ناقابل قبول ہے اور میں اسی پروگرام میں اپنے الفاظ واپس لے چکا ہوں ٹویٹ میں انہوں نے اپنے ریوانس پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اگر میرے کسی بھی جملے سے میرے پختون بھائیوں کے دلازاری ہوئی تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی حکومتی رکن کو اپنے غیر ذمہ دارانہ بیان کے باعث تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہو اس سے قبل وفاقی وزیر سائنس اینٹر ٹکنالوجی فواد چوہدری کو بھی علماء کے حوالے سے تنسیقہ میں اس بیان پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لبکہ وفاقی وزیر فردو ساشی کا وان کی اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باعث خبروں میں رہتی ہیں